اسد اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلہ رہتا تھا اس کے ماں بار بار یہیں اسرار کرتی تھی کہ میرے مرنے سے پہلے شادی کر لو میرے باق تمہارا خیال کون رکھے گا مگر وہ ہر بار یہیں کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ ابھی کوئی اچھی نوکری مل جائے کیونکہ جو نوکری کر رہا تھا وہ اس سے مطمئن نہیں تھا کچھ عرصہ گزرا کہ اس کو ایک اچھی کمپنی میں جوب کی آفر آ گئی اور اس نے وہ کمپنی جوائن کر لی اب اس کا شادی کرنے کا بہانہ بھی ختم ہو گیا اور یہ جوب ملنے کی کچھ عرصہ بعد اس کی شادی ہو گئی سب ٹھیک تھا دونوں میان بیوی خوش تھے شادی کے کچھ ماں بعد اس کی ماں اس دنیا سے ایک پوچھ کر گئی اور گھر میں صرف دونوں میان بیوی اکیلے رہ گئے اصل سارا دن کام پر جاتا تو شام کو گھر لوڑتا تھا کچھ عرصہ گزرا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی اب اس سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتی اور نہ اس کا پہلے کی طرح خیال رکھتی ہے کچھ محلے کی عورتوں نے بھی جن کا اصل کے گھر آنا جانا تھا اس کے کان بھرے کہ نوجوان بیوی کو اکیلے گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں اصل ان سے باتوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا آخر وہ صرف شرک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور نہ کچھ پوچھ سکتا تھا ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ گھر میں خوفیہ کیمری لگا کر دیکھی گا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کام کرتی ہے اور کوئی اس سے ملنے آتا ہے یا نہیں ایک دن اس نے بیوی کو میکے بھیج دیا اور سارے گھر میں خوفے کیمرے لگا دیئے اب اصل روزانہ ان کیمروں کو دیکھتا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کام کرتی ہے کوئی اس سے ملنے آتا ہے یا کسی کے پاس جاتی ہے لیکن جو کچھ حسد نے دیکھا وہ سب اس کی سوچ سے الگ تھا اس کی بیوی کا سارا وقت گھر کے کاموں کے بعد صرف نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزرتا وہ ایک نیک اور پارسا بیوی تھی اسد کو اس اب دیکھ کر بہت حیرت اور شرمندگی ہوئی کہ وہ کیا سوچتا رہا اور حقیقت کیا تھی وہ اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو سب بدار پر معافی مانگے کہ اس نے کس طرح اس پر شک کیا اور اسی شک میں کتنی غلط اور گھٹیا حرکت کر بیٹھا تھا اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ہو گیا اس شام وہ آفیس سے گھر آیا تو اپنی بیوی کے لئے کچھ کپڑے اور تہائی فغیرہ ساتھ لے گیا وہ بس اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا وہ اپنی نظروں سے گر چکا تھا اس لئے اپنی بیوی کے نظروں میں اٹھنا چاہتا تھا آج اس کے بیوی نے جب دیکھا تو اس کا شہر اس کے لئے کپڑے اور تہائی لے کر آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی مگر ساتھ ہی اسد کی آنکھوں کی شرمندگی وہ اسے ساف ساف نظر آ رہی تھی اس نے اسد سے پوچھا کہ آج آپ کچھ الگ نظر آ رہی ہیں بتائیں کیا بات ہے اسد نے اپنا مو دوسری طرف کر لیا اور بولا نہیں کچھ نہیں بس آج تھک گیا ہوں تمہیں کپڑے اور تہائی فغیرہ پسند آئے اسد کی بیوی اس کے سامنے آ گئی اور کہنے لگے ہاں بہت پسند ہے مگر آپ کیوں پریشان ہیں ضرور کچھ تو بات ہے اسد خاموش ہو گیا وہ سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ کہتا بھی تو کس طرح آخر اس سے رہا نہ گیا تو بولا اگر مجھ سے کوئی بہت بڑی گلتی کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے تو کہ تم مجھے معاف کر دوگی اسد کی بیوی نے کہا گلتی چاہے آپ نے جو بھی کی ہے میں آپ کو معاف کر دوں گی مگر گناہ کے لئے آپ اللہ سے معافی مانگے وہیں آپ کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے اپنی بیوی کی یہ بات سن کر اسد کی جان میں جان آئی اس نے سوچا کہ اپنی بیوی کو سب بتا دے مگر سوچا کہ اسے بتانے کے بعد شاید اس کی بیوی معاف کر دے گی بھر کبھی اس کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل پائے گی اس سوچ کے دوران اسد کے بیوی بولی آپ پریشان نہ ہوں آپ نے جو بلتی کی ہے بتا دیں تاکہ دل کا بوش ہلکا ہو جائے اور اگر بتانے کی حمد نہیں ہو رہی تو نہ بتائیں میں نے تو ویسے بھی آپ کو معاف کر دیا ہے تو غلطی جان کر کیا کروں گی بس آپ کو سکون ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ کر یقین رکھیں کہ وہ بھی سچے دل سے مانگے معافی کو کبھی رد نہیں کرتا اسد کی دل سے سارا بوجھ اترتا جا رہا تھا سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا اور اس کی بیوی کس طرح اس کی دل جوئی کر رہی ہے آخر اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور وضو کر کے اللہ کے حضور پہ گڑ گڑا کر معافی مانگے اور خود سے رہت کیا کہ کبھی کسی شک کے بنیاد پر ایسی دلتی ایسا گناہ نہیں کرے گا اور اپنی بیوی کو ہمیشہ خوشی اور راحت دے گا جیسے اس نے مجھے راحت اور سکون دیا ہمارے معاشرے میں ایسے باقیات کھوتے رہتے ہیں جبکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے انسان کو کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر بیوی پر کیونکہ وہ تو آپ کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے ہمیشہ اچھا سوچیں پر آگے زندگی میں ہمیشہ اچھی سوت کے ساتھ زندگی بسر کریں